وہ سب سلام کی پھر توام لنگر کھانا پیش کی تا جنہیل مولا نے کھانا تناول فرما لیا تے انکر کے زہرادے بچرے ڈھٹھا تو بادشاہ تے بادشاہ دی بیوی آپس ہی کو گل کر دے او کرنا مولا نو چان دن مگر رو بے امامت توں او اگر گل نہیں پہ کر دے اشارہ ہیں تو پتہ لگو ہیں نا دو بندیاں اتھے کھلے ہو میں تے بندائی تو پتہ لگ دے کیڑے مو دودے اشارے کھڑک تے ایتاں کائنات دا امام مولا خود چا پوچھیا بادشاہ کے کھلان اے سائی توڑی نوکے رہے چھوٹا مو بڑی بات تے بس ہی میں اگر کوشش او بھی کر رہی ہے میں بھی مگر گل مور فرما نہیں نہیں میں جو پوچھے تو میں دس او سا کہے جی توڑی نوکرانی چان دیئے ساڑی ہیں ست دھیئن انہیں ستیں چو کوئی ایک ایسی دھیئے ہوئے خوش نصیب جلی زہران دی نوکرانی بات اداد گھٹا دیتی ہے میں ہی بالکل مضمون ہوں گھٹا دیتا ہے او پھر میں جناب گھڑی میرے سامنے کھڑی ہے بالکل بابا جی میں ہون چھبی منٹ پڑ چکا ہوں پانچ ست منٹ اور پڑ چکا ہوں تے لین جانے تے حسین انتخاب ہویا جناب ام فروہ تھا اس سیندہ پہ کی حویلیج نام ہائی جناب رملہ خاتون رملہ نہیں شد دے ہوتے رملہ خاتون جنے والے زہران دی حویلیج آئی تو کچھ عرصے بعد خدا نے ایک دھی عطا کی تھی جس دا نام رکھا فروہ ای عرب دی ساڑی کچھی دی بھی ہے مگر عرب دیویج ہون بھی یوں ہے بے اگر پیونو سڑنو ہوئے تو وڈے پوتر دے نام تو سڑنو مثلا پوتر دے نام ہوئے نا حسن تے او دے پیونو سڑن ہوئے تو پھر او دے پیونو دا نام نہیں چاہے دے ابول حسن انجے دا نام مانو سڑن ہوئے تو وڈی بیٹی دے نام ہونے یہ سیندہ نام ہائی رملہ خاتون اللہ دھی دیتی نام رکھا فروہ تو سارے حاشمیاں رملہ چھوڑ دکتا اس بھی بھی سڑن دیا ام فروہ دو سالہ بعد خدا نے اس مصومہ بچی نو واپس بلالے بی بیٹی جھولی خالی جو مجھلے نوی گل بندہ کرے نا اسے سٹھیر اندر جڑے اتراز کرے نا اگے تمہیں بالکل نام دیندہ حوالہ نام دیندہ بس پڑھ شوڑے نام او پھر جڑے لے ایک دو بندہ سامنے ہوئے بہت حیقت کتاب دنات چاہ سکیندہ ہے او پھر جناب جھولی خالی رہی کچھ عرصہ عرصے دے بعد ست شابان آئی اوہ 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 ست شابان سن کے نہیں بولے آ اوہ کیا بیٹھا کرے دھمی دھمی دہ ویلہ ہائی مولا حسن مسجد نبی جو نماز پڑھ کے گھار رائے اپنی عزت معاب حویلی ویچ دیٹھا تا جناب اوہ فروہ مسلطے بیٹھن صبح صبح ویلے تے اکھاں ورسنیاں پڑھیں مولا حسن پول آگئے کشف الیکین والے لکھے مولا حسن پوچھے آ بے ساڑے بوہے تے لوگ روندے یاندن تے حسدے جاندن تے توں خوشینا نال آئی اوہ فروہ تے آج اتنا رو رہی تے بی بی عرض کیتی مولا آخر کچھ عرصہ میں ماں بن کے رہی ہیں ہون جڑے ویلے میں بی بیاں نہیں جھولی ویچ بچے ویدی ہیں تو میں نے اپنی دھی یاد آن دی ہے اج بڑی مو جائی ہے دل بڑا اوکھ ہویا دعا بیٹھی منگ دی ہیں مالک چلو پتک نصیب اچھ کوئی نہیں وہ ہی کو دھی روے آج میری زندگی دا سہارا بنے آج ایسا جہا حد چاہا اپنی پیشانی تے پھیرے اوہ حد جناب امہ فروا دی پیشانی تے پھیر کے زہراد لال مسکران کے فرمایا کمرے جا رو نہیں میری بہین امہ کلسون تیرے کاسر نوہت نجھے چاہیے بتائید ہونی پہ یہ تکھی مہربانی سارے وہ رو اپنا دل بنے آیا اپنا ورنہ میرے نال تک کتار سو دیئیں دی آئی میرا اپنا دل بنے ہیں میں آج ان کر کے پڑھ دینا میرے غازی خان دی اصدرتی تے اچھا بی بی دوڑ کے آئے کاسم نوہ چاہیے خانہ پھر مسلط بی بی آگے میں پہلے ہی آکے ہیں مسائف دا پہاڑ زاکرے مولا حسین ہوری سندے ہو مولا حسن مسنت تے بیٹھے اندر باہر ساری بی بی ہیں کٹھی ہیں امیر کاسم نوہ فیار ہو رہی ہے اچانک ملک زنجبار جو مولا حسن نے حجرچ گئی کہیں کم دی خاطر تکیار دیتھا مسنت تے بیٹھویا علید النفیس بچڑا بہر ویک رہے ہیں مگر مسلسل اکھاں چو ہنے داڑی یہ چاہیے داڑی تو آباد ہے ملک زنجبار آتھا ہے مولا پوتر جمعین گھر کوئی خوش ہوند ہے تو سای انج بیٹھے رون دیو فرمایا امہ فیضہ تینیس راز دی امینہ بنا کے ایک راز دسینہ مولا حکم فرمایے تھے میرے کل بھائی فیضہ بیٹھی بہر ویک مولا بہر تیران کن تو آڑے سونے بچڑے نو جناب امی فروانے چاہے ہویا فرمایا ویک کیا بیٹھی پیرنی مولا کہیں لے مو چندی کہیں لے حد چندی کہیں لے پتر دمتہ چندی دھان نکل گئی حلیل بچڑے دیو فرمایا بس وہ ویلہ ہی کہیں ٹھجریوں سی دام و حرموں سی جمعے دھڑیوں سی تقدی ریتے دپارنگے ویلے ایا ما اسے پتر دگانے اللہ حد بلے سی لبسی شاہ باج بن حسین دینا ہے اسے عجر دے میں بڑی سونی ہے جی دینا میں سیدہ میں مدہ خانہ دعا کر کے جاری ہوں ترائے دن دا تھکو یا مجمع بس قسم امام زمانہ دیئے مقصد پورا ہو گیا ہے سونی ہے کی تھی اس راج دا صرف ملکہ